آپ اتنی تکلیف میں تھے تو میں پکنے بھی جینا چاہتا ہوں یاد امیر کی آنکھیں کھولنے کے بعد اپنی والدہ سے معافی مانگنے کے بعد تمام غلط کو صحیح کرنے کا کوشش کرنے کا عظم کرے گا لیکن ساتھ اسے ملنے کے لیے آ کر کہے گا کہ تمام غلطیوں کو تو آپ ٹھیک کر سکتے ہو سوائی زائرہ کا کیونکہ وہ اب یہ نہیں چاہتا کہ زائرہ کے ساتھ امیر کا سلحہ ہو کرو اس کی زندگی میں چلی جائے دوسرے جانب نصرین بھی یہی کوشش کرتی ہے کہ واپس زائرہ اور امیر دونوں کا سلحہ ہو کر ان کا گھر بس جائے